السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دیوانو ماہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ایک میسج سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے لوگ اسے ثواب سمجھ کر آگے فورورڈ کرتے ہیں وہ کونسا میسج ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کی سب سے پہلے مبارک بات دی وہ جنتی اب اگر ایسا ہی ہے تو پھر انسان گیارہ مہینے پہلے مبارک بات دے دے گا تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ ایک میسج بنا کر یا کسی نے بھیجا اسی کو کوپی پیسٹ کر کر لوگوں میں آگے بھیجتے ہیں اور بہت سمجھتے کہ ہم نے نیکی حاصل کر لی تو یاد رہے اس طرح سے کوئی بھی حدیث مبارکہ کسی بھی کتاب میں اب تک کے نظر نہیں آئے آپ کسی بھی موتبر عالم دین کا بیان سنیں یا آپ کسی مفتی صاحب سے کانٹیک کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ یہی جواب دیں گے اور ہم نے بھی پوچھا تو جواب یہی ملا کہ آج تک ایسی حدیث مبارکہ نظروں سے نہیں گزری نہ جانے لوگوں نے کہاں سے بنا دیا اور پھر آگے بھیج دیا تو یاد رہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری طرف وہ بات منصوب کرے جو میں نے نہ کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے اللہ اکبر بہت سارے لوگ باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں یہ اللہ نے فرمایا تو یہاں میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ معاملہ بڑا ہی سخت ہے یہ معاملہ بڑا کٹین ہے کبھی بھی کسی بھی بات کو لے کر اپنی بات منوانے کے لیے یوں نہ کہا کرے کہ یہ بات اللہ نے کہی یہ رسول اللہ کی حدیث میں ہے جب تک کہ آپ نے خود کسی کتاب میں نہ پڑا یا کسی موتبر عالم دین سے کسی مفتی صاحب سے نہ سنا اس وقت تک کہ کسی بات کو آگے آپ نہ بھیجے ورنہ آپ سخت گناہگار ہوں گے اور یاد رہے کیا ایک میسج وائرل کرنے سے آپ جنتی ہو جائیں گے ہاں یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے آنے کی خوشی منائی اور جانے پر غم تو وہ جنتی ہے یعنی ماہ رمضان آ رہا ہے تو اپنے گھر کو سجا دے اپنے آپ کو تیار کرے نیکیوں کا زخیرہ جمع کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے پریپیر کر لے تو یہ ساری چیزیں کرے لیکن ماہ رمضان کے آنے سے پہلے جس نے ایک میسج وائرل کر دیا وہ جنتی ہوگا تو ایسا نہیں ہے